ہیلو سٹوڈینٹس یہ جی کے کا پچپنوہ پارٹ ہے ہم لوگ پچپنوے پارٹ پہ پہنچ چکے ہیں اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگ جی کے کے ہاف سنچری کو کراس کر چکے ہیں یہ بہت مہتپورن ہے اور ہم پرشن لے اس سے پہلے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو کیا ریکویسٹ کرنے والے ہیں آپ میں سے جو لوگ نئے ہیں وہ سبسکرائب کر لیں گے اور بیل آئیکن پریس کر دیں گے اور بیل آئیکن جب آپ پریس کریں گے تو آل کا بٹن آئے گا اس کو بھی آپ دبا دیں گے اور جو پرانے ہیں جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے اور بیل آئیکن پریس نہیں کیا ہے وہ بیل آئیکن پریس کر دیں گے اور آل کا بٹن پریس کر دیں گے تاکہ آپ کو ویڈیو ویگیانک طریقے سے اور سسٹیمیٹک انداز میں ویوستی طریقے سے آپ تک پہنچ جائے آپ جانتے ہیں جب آپ بیل آئیکن پریس کیے ہوتے ہیں آل کا ویٹن پریس کیے ہوتے ہیں تو آپ کو جو ویڈیو ملتی ہے وہ ویوستی طریقے سے آپ کے پاس پہنچتی ہے اور آپ کو سرچ کرنے کی ضرورت نہیں پرتی تو یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے اور اس فائدے کو آپ ضرور اٹھائیں تو بہرحال آپ اور بھی ویڈیارتی کو یہی بات بتائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیا کریں یہ ضروری ہے چلے کوششن لیتے ہیں ویشو او جون دیوست منایا جاتا ہے یہ پرسن گروپ سی میں آ چکا ہے پانچ سکنڈ کا ٹائم ہے سولہ ستمبر اس سے جورا ہوا پرسن دیکھتا ہوں ویشو وانکی دیوست پانچ سکنڈ اکیس مارچ ویشو جل دیوست پانچ سکنڈ بائیس مارچ ویشو موسام ویڈیان دیوست تیس مارچ پرثوی دیوست بائیس اپریل ویشو پرکیرتی دیوست تین اکتوبر تو اس طرح کے ڈیٹ سے ریلیٹڈ پرشن آتے ہیں اور اس میں آپ یہ کیجئے جو سب سے مہتپورن ہے پہلے آپ اس کو یاد کریں اور پھر اس کے بعد دیرے دیرے کمپلیکسیٹی کی طرف آپ چلیں سیمپل سے کمپلیکس کی طرف تو چلیے نیکسٹ کوسٹن لیتے ہیں نیکسٹ کوسٹن بہت انٹریسٹنگ ہے اور یہ اتحاس میں بھی گزر چکا ہے سندو گھاٹی کے لوگ نمڈ میں سے کس سے پریچت نہیں تھے یہ کوسٹن چکی یہ ایک جی کے کا پارٹ ہے اس میں ہولیسٹک ہے اپروچ سے سارے کوسٹن کو ہم لیتے ہیں اس سے جرا ہوا کیا کیا آ سکتا ہے اس کی بات کرتے ہیں تو زائر سی بات ہے اس لیے یہ پرشن یہاں بھی آئے گا آپ ان پرشن کو اور ایک اور بات میں بیچ میں یہ کہنا چاہوں گا دیکھئے یہ جو کورس ہے یہ آپ نے آپ میں سمپورن ہے ہولیسٹک ہے جب آپ اس کورس کو کر رہے ہیں تو اس کو آپ پورا کر لیں گے یہ آپ کے لیے بینیفیسیل ہے اور آپ کو مطلب گروپ سی کے لیے ایس ایسی کے لیے ریلوے بینکنگ کے لیے کہیں اور دکت کی کوئی ضرورت نہیں یہ کمپلیٹ کورس ہے اس میں آپ کو پورا ہر ایک پکچ سمائیت ہو جائے گا تو پہلے جو آپ کا ٹاسک ہے اس کو پورا کیا کریں تو چلیے سندھو گھاٹی کے لوگ نمین میں سے کس سے پریچت نہیں تھے میں آپسن دیتا ہوں تامبہ چاندی لوہا اپروکت میں سے کوئی نہیں پانچ سیکنڈ کا ٹائم ہے سہی اتر ہے لوہا اب آپ کو میں بتاؤں گا کہ سندھو گھاٹیس کے لوگ کس کس تتو سے ایلیمنٹ سے پریچت تھے کن کن چیزوں سے پریچت تھے آپ اس کو لکھیں گے تامبہ سونا چاندی ٹین گومید لاجورد لاجورد یا لاجورد بھی کہتے ہیں سیسا سے پریچت تھے اور ایک اور چیز سے پریچت تھے کانسا ایکچلی سندھو گھاٹی سببیتا یا ہرپا سببیتا یہ کانسا یگ ہے یہ کون سا یگ ہے یہ NCRT کا پرشن ہے ہرپا سببیتا کون سا یگ ہے کانس یگ ہے یہ تامڑ یگ نہیں لیکن کانس یگ میں تامبے کا پرچلن زیادہ ہوتا ہے اسی رہی ہیں تو دوسرے سٹیج کا پرچلن زیادہ ہوتا ہے تو تامبے کا وزکار پہلے ہوا اس سے پہلے اسٹون ایج تھا اسٹون ایج کے باد ہو گیا تامبہ یگ یگ اس کے بعد کانس یگ تو یہ کانس یگ ہرپا سببیتا سببیتا یعنی سندھو گھاٹی سببیتا لوگ کن کن دھاتون سے پریچت تھے ایک بار پھر سے جان لیتے سونا چاندی تامبہ کانس تین گومی لاجور سی سا لیکن پریچت کس سے نہیں تھے لوہ سے لوہ سے کیوں پریچت نہیں تھے لوہ سے اس لیے پریچت نہیں تھے کہ لوہ کا عویسکار ویشوک اسطر پہ ایک ہزار اسوی پرو میں ملا ہے بھارت میں پہلی بار لوہ اترنجی کھیڑا سے ملا ہے اور وہ بھی ایک ہزار اسوی پرو کے آس پاس میں ملا ہے تو لوہ کا عویسکار ویشوک اسطر پہ ایک ہزار اسوی پرو کے آس پاس اس سے آگے پیچھے کر لیجئے پچاس سو سال ایک ہزار اسوی پورو کے آس پاس کھوج ہوئی ہے اور ہڑپا سببیتہ کا کال کیا ہے ذرا بتائیے تو سندھو گھاٹی سببیتہ کا کال پچیس سو اسوی پورو کے آس پاس ہے اور پچیس سو اسوی پورو میں لوہا کہاں سے ملے گا تو چلیے نیکسٹ کوسٹن لیتے ہیں موگل کون تھے پرشن ہے پانچ سکن مطلب کون سی پر جاتی تھی کس جاتی کے لوگ تھے تو موگل چگھٹائی ترک تھے چگھٹائی ترک تھے چگھٹائی ترک تھے موگل شاسک ترک ایوام سنی مسلمان تھے موگل شاسک ترک ایوام سنی مسلمان تھے چلیے ایک پرشن ہے کس دیش نے پر تھمبار پلاسٹک کے نوٹ پرچلیت کیے آیا ہوا پرشن ہے پانچ سکن آسٹریلیا نیکسٹ آیا ہوا پرشن ہے سموگا میں بھارتیے ریزر بینک کے پر تھم بھارتیے گوورنر کون تھے پانچ سکن سی ڈی دیش مک نیکسٹ بہت ہی انٹریسٹنگ کوششن سور پریوار کا سب سے چھوٹا گرہ کون ہے یعنی سب سے چھوٹا پلینٹ smallest پلینٹ کون ہے یہ آیا ہوا پرشن ہے گروپ سی میں LTTT سب میں آیا ہوا یہ سب پرشن سب سے چھوٹا آپ کو پتہ ہے کہ پہلی ویڈیو میں سور پریوار کا سب سے بڑا گرہ پوچھا گیا تھا اور یہاں دیکھئے سب سے چھوٹا گرہ بھی پوچھ دیا تب ہم نے آپ کو یاد کرایا تھا تو کنٹنٹ دیکھئے کہاں کہاں کیسے آتا ہے اور ہم نے جو سمبھاؤنا ویکت کی تھی وہ یہاں پہ انسر میں پوچھ چکا ہے پھر سے تو سب سے چھوٹا گرہ ہے بودھ یعنی مرکری جو سرج کے سب سے قریب ہے مرکری کے بعد شکر یعنی مرکری وینس وینس آتا ہے تو بڑی خوشی ہوئی یہ بات جان کر کے کہ بہت ہی اچھا پرشن پوچھا گیا ہے اور ساتھ ساتھ میں اب تین پرشنوں کی باڑی ہے اور اس کے بینا تو ہمارا تاسک پورا نہیں ہوگا اور آپ لوگ کافی پروگریس کر رہے ہیں پروگریس آپ لوگ کومنٹ باکس میں لکھ رہے ہیں اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی بھی کئی لوگ جو پرشن کا اتر نہیں دے پا رہے ہیں کسی کارنواز وہ ضرور دیں اور لائک اور شیئر آپ ضرور کریں تو پہلا سوال گرین مفلر کس سے سمبندت ہے اور دوسرا سوال دوسرا پرشن اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ تینوں سوال کا جواب یوٹیب کے کومنٹ باکس میں دے اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تھینک یو